موسیقی ہلو ویورٹس اسلام علیکم ایک بار پھر آپ لوگ کو ویلکم کرتے ہیں ایمازون ایف بی ای ہولسل کے کورس میں جیسا کہ ہم نے پریویس ویڈیوز میں دیکھا کہ ہم نے ایمازون ہولسل کا دوہزار تیس میں کمپلیٹ کورس لے کر آئیں گے اور اسی طرح بلکل ہم ایک کمپلیٹ کورس آپ لوگ کے ساتھ لے کر چلیں گے جس میں آپ لوگ کو ہم کمپلیٹ بتائیں گے کہ ایمازون ہولسل کے اندر آپ لوگ کس طرح کمپلیٹ انویسمنٹ اور اگر آپ پاکستان سے کرنا چاہتے ہیں تو ایمازون میں آپ لوگ کس طرح انویسمنٹ کر سکتے ہو ایمازون یوکے میں ایمازون یو ایس اے اسٹریلیا مارکٹ کینیڈا مارکٹ ہم سب مارکٹ کو ایکسپور کریں گے ایمازون ہولسل میں آپ لوگ کس طرح پیسے کماسے تو جی ہاں ہم ایمازون ہولسل ایف بی اے میں کمپلیٹ گائیڈن کے ساتھ with practical آپ لوگ کو کروائیں گے اور جی بلکل ہماری ایک آپ لوگ کے ساتھ گائیڈنس ویڈس اپ گروپ کے تھرو اور ہم فیس بوک کے گروپ کے تھرو بھی ہم کمپلیٹ چیزیں لرن کریں گے جس میں ہم ایمازون ہولسل ایف بی ایٹ سے لے کر زی تک پڑیں گے جی ہاں تو ویورز ہم ایمازون ہولسل ایف بی اے میں کمپلیٹ کورس لے کر آیا ہیں جس میں ہم نے کمپلیٹ بتایا ہے کہ ایمازون ہولسل کے اندر آپ کو کس طرح انویسمنٹ کر سکتے ہو اور ایمازون ہولسل ایک ہمارا ایسا ایک موڈل ہے ایمازون کا جس میں ہم تھوڑی انویسمنٹ کے ساتھ اچھا پروفر لے کر آ سکتے ہیں جس میں ہم آپ لوگ کو بتائیں گے کہ آپ لوگ ایمازون ہولسل کی پروڈک کی ریسرچ کیسے کرتے ہیں جس کو پروڈک ہنٹنگ کا نام دیا گیا ہے اس کے بعد ہم برینڈ ہنٹنگ کیسے کرتے ہیں جی ہاں ویورز ہم کمپلیٹ کورس ایمازون ہولسل لے کر چلیں گے جس میں کچھ ہمارے پاس کی پوائنٹس ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا پسند کروں گا جی ہاں تو بلکل ہم سب سے پہلے پروڈک ریسرچ پر بھی کام کریں گے کہ ایمازون ہولسل کی پروڈک ریسرچ کیسے کرتے ہیں اس میں کیسے آپ لوگ پروڈک ایک ایمازون کے ایمازون ایک ویب سائٹ ہے جس میں پہت پڑا سمندر ہے جس میں پہت پڑا سمندر ہے جس میں ہم ایمازون پروڈک ریسرچ بھی کریں گے اس کے بعد اس پروڈک کو کیسے سورس کرنا ہے اس سورس کرنے کے لیے ہمیں ایک برینڈ ہول سیلر یا سپلائر چاہیے ہوتا ہے تو ہم اس برینڈ کو کیسے فائنڈ کریں گے اگر ہمیں برینڈ نہیں مل رہا تو اس کے سپلائر کو کیسے فائنڈ آٹ کریں گے اس کے ہول سیلر کو کیسے فائنڈ آٹ کریں گے اور اس میں جی ہاں ویورس ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ برینڈ ہول سیلر سپلائر اور ڈسٹریبیٹر میں فرق کیا ہوتا ہے جو کہ بہت بڑی ایک کنفیوزن سب کیلئی کنفیوزن ہوتی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ برینڈ ڈھونے ہول سیلر سپلائر ڈھونے ہم بلکل ان کو ایک کمپلیٹ چھوٹی ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ چیزیں بیسیکل ہوتی کیا ہیں اور ان میں ہم ان کے ساتھ ریلیشنشپ کیسے بناتے ہیں جی ہاں ویورس جب سب سے بڑی جو ایک مشکل پیش آتی ہے جو کہ سٹوڈنٹس کام کرتے ہیں ایف بیو ہول سیل پر جو ان کو برینڈز نہیں مل پات most of time تو ہم نے دیکھا ہے کہ different students ایک ہی ٹیمپلیٹ کی اوپر different brands کو different suppliers کو وہی جو انہاں لکھ لکھ کے بیج رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کا رسپانس نہیں کرتے ای میلز کی برینڈ کبھی رسپانس نہیں کرتے اور کس طرح ہم ان کا رسپانس لیں گے ہم کس طرح ان کی اٹینشنز کو لیں گے یہ میں آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز میں complete guide کروں گا کہ ہم ان کی complete attentions کیسے لیں گے ان کا کیسے رسپانس آنا چاہیے اور برینڈز بیسیکلی کیا چاہتی ہیں کہ ان کے resellers کیسے ہونے چاہیے ان کو contact کرنے کا طریقہ ہم ان کی ای میلز کیسے نکال سکتے ہیں بڑی بڑی برینڈز کی most of time I have seen کہ different suppliers try کرتے ہیں ایک product ملا اس کی برینڈ کا ای میل نہیں مل رہا ہونے کبھی انہیں برینڈ کی ویب سیٹ نہیں مل رہی تو complete آپ لوگوں کے پریشان نہیں ہونا ہم نے complete چیزیں پڑھیں گے کس طرح ہم wholesale کر سکتے ہیں complete model کی طرح ہم بالکل کام کریں گے اور اس میں اچھے profit کے ساتھ ہم product ڈھونڈیں گے جو کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ کس طرح اچھے اچھے product ڈھونڈتے ہیں ہم supplier سے communication کیسے کر سکتے ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ supplier سے communication کرنا اور communication کے دوران ان سے اچھی pricing لینا وہ اچھے resellers آپ کیسے بن سکتے ہیں ان کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ہم seller central کے اندر کس طرح protocols کر سکتے ہیں اور اس میں buy box کی جو fight ہوتی ہے buy box جو لڑائی ہوتی ہے different sellers کے ساتھ ہم وہ کس طرح کر سکتے ہیں اور اس میں ہم profits کیسے بنا سکتے ہیں میں نے یہ بھی different جگہاں پر اور different students کی کیوریز پر جو نہ یہ course بنائے کی اور میں نے دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ buy box کی لڑائی کیسے کی جاتی ہے وہ loss کر لیتے ہیں اور اس طرح ہم complete پڑھیں گے کہ ہم ایک اچھے طریقے کے ساتھ ایک product اگر list کر دیا ہے اور for example ہم اس میں فس بھی گیا ہیں تو اس میں پریشان نہیں ہونا اس کے اور بھی different ways کہ ہم ان product کو کیسے جو نہ sell کر سکتے ہیں ایک اور آپ لوگ کے ساتھ میں key point جو کہ بہت amazing ہوگا آپ لوگ کے لیے وہ یہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ لے کر چلوں گا کہ اگر کوئی ایسے reason کی وجہ سے کہ آپ کا جو supplier authentic نہ نکلا وہ ہم inventory کو کیا کیسے manage کریں اس کو amazon کے اوپر sell کریں اور اس کو sell amazon کے اوپر نہیں ہو رہی تو ہم اس کو کیسے sell کریں جی ہاں میرا کہنے کا مقصد کہ amazon کے اوپر اگر amazon نے وہ آپ لوگ کے asset remove کر دیا ہے تو ہم اس کو کیسے جو نہ لے کر چلیں گے most of time different sellers کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا کوئی حال ہی نہیں ہے وہ amazon کو دے دیتے ہیں amazon کہتا ہے میں آپ لوگوں کو product پھینک دوں گا لیکن amazon کیا کرتا ہے وہی same product ہم کے used میں لا کر بیچ دیتا ہے جس میں وہ loss کر دیتے ہیں sellers اور amazon profit میں چلا جاتا ہے ایک سب سے اور اچھی ہم چیز پڑھیں گے جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں کہ amazon account reinstatement کیسے کرتے ہیں amazon کے اوپر case وغیرہ کیسے لکھتے ہیں یہ تو سب کی ہی problem i know کہ ہر کسی کی problem ہے لیکن don't worry about that i'm here i'll guide you کہ کس طرح آپ لوگ appeal لکھ سکتے ہیں amazon کے ساتھ amazon کے ساتھ کس طرح آپ لوگ case لٹ سکتے ہیں جی ہاں مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی بہت ساروں کی inventories amazon کھا چکا ہے amazon کے پاک پاس چکے ہیں لیکن اس کا solution کیسے find out کرنا ہے اس کے اوپر آپ لوگ کیسے آپ لوگ کی inventories اگر amazon inventories گھما دی ہیں تو آپ لوگ کیسے اس کو to z stuff کے ساتھ اور ایک ایک چیز ہم learn کریں گے thank you